اچھا اب ایک اور مسئلہ جو کہ فیملی بزنس ہے اس کے اندر آ جاتا ہے وہ ہے فیملی میمبرز کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے پرابلم پیدا ہو گیا ہے یہ بہت نیچرل ہے یعنی آپ ایون نون فیملی بزنس کے اندر بھی جنہوں نے مجھے ذاتی طور پر ایسے بزنس کو بہت قریب سے دیکھنے کا یا آپ کہیں کہ ایک حد تک ان میں کام کرنے کا اتفاق بھی ہے جہاں پر فیملی آگنیزیشن یا فیملی فارمز تھیں اور وہ بھی جو کہ نون فیملی تھی تو میں نے یہ اوبزرو کیا ہے کہ جہاں پر بھی لوگ اکتھے کام کرتے ہیں لانگ رن کے اندر ان کے انٹریسٹ آپس میں کلیش کرتے ہیں ان کی اوپینینس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں تو پابلمز ضرور بنتے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ کوئی ایسی آگنیزیشن ایگزیسٹ کرتی ہے جس میں کوئی پابلم نہیں بنتا تو شاید پھر وہ ہمارے ہاں یہاں دنیا میں اگزیسٹ نہیں کرتی ہے وہ کسی اور آئیڈیل ورڈ میں اگزیسٹ کرتی ہوگی یہاں جہاں انسان ہوتے ہیں ان کے درمیان پرابلمز بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک ریالیٹی ہے اس کو ہمیں ایز ایٹیز ہی سمجھنا اور لینا چاہیے اب فیملی میمبرز جو ہیں اور فیملیز کے درمیان بعض وقت ایک فیملی بزنس میں فیملیز آ جاتی ہیں اور وہاں پر کانفلیکٹس پیدا ہوتے ہیں جو کانفلیکٹس پیدا ہوتے ہیں اب ان کانفلیکٹس کو ریزولف کرنے کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ فیملی پریارڈی کلی بزنس سے دور فیملی گیدرنگز کو ارینج کریں وہ سیکس منتلی کر لیں اینولی کر لیں جس میں جو فیملی میمبرز ہیں فیملی کے لوگ ہیں وہ کاروبار سے دور میں بھی کسی ہل سٹیشن پہ یا کسی اور پوائنٹ پر پر فضاء مقام پر آپ لوگ اکٹھے ہوں اور وہاں پر آپ یہ ڈیسائٹ پریارڈ کر لیں کہ مطلب ہم لوگ کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے اور وہاں پر آپ اپنے بزنس کے معاملات کو ایشوز کو ریکنسیڈر کریں اور ان کو ریکنسیڈر کر کے ریزولف کرنے کی کوشش کریں اسی نو کی دو سیجیشنز اور ہیں مطلب ایک سیجیشن اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ ایک فیملی کانسل بنا لیں جو فیملی کانسل ہو اس کے اندر مطلب مختلف لوگ آپ کے انوالو ہوں اور اس حوالے سے کچھ آپ اس میں مطلب ایلڈرز بھی آپ کے ہو سکتے ہیں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کانسلز کو آپ یہ منڈیٹ دے دیں کہ فیملی میمبرز کے درمیان آنے والے جو کنفلیکٹس ہیں بزنسز کے وہ ان کو ریزولف کریں گے اور ان کا ابجیکٹی بھی ہوگا کہ وہ ایک ہارمیلی جو ہے ان کے درمیان کریئٹ کریں اس طرح سے مطلب یہ بھی سیجیشن ہے کہ آپ فیملی بزنس کانسٹیچوشن ایک بنا لیں ایک ایسا کانسٹیچوشن ایک ایسا آئین بنا لیں اس کے اندر کچھ باتیں ان پرنسپل آپس میں بیٹھ کے تیہ کر لیں اور پھر تمام لوگ جو ہیں وہ اس کانسٹیچوشن سے گائیڈ نائن لیں اور اس کو فالو کریں تاکہ جو آپ کا بزنس ہے اس کو سموتھلی چلایا جا سکے رن کیا جا سکے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ساری سیجیشنز جو ہیں یہ ہر ملے مسئلے کا حل بنا دیں گی یا دے دیں گی نہیں یہ سیجیشنز ہیں جن کو آپ بروے کار لاکر اپنے فیملی بزنس کے اندر سموتھنس انشور کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ چیزیں آپ کو بہت حد تک کلیر ہو گئی ہوں گی مقاکاً کلمہ موسیقاً chilling موسیقا دیو موسیقا